نہیں میں حمایت نہیں کر رہی ہوں لیکن دیکھیں ہر بیٹی اور بہن کی ایک عزت ہوتی ہے اور اب تک میں یہ دیکھتی آئی ہوں بہت معذرت کے ساتھ عدالت سے کیونکہ مجھے پتہ ہے عدالت مجھے کسی دن بھی کوٹ آف کنڈک میں بلائے گی ہم بہت سارے کیس عدالت بھیجتے ہیں اب دیکھیں ڈی این اے کے لیے بچی کا گیاوہ ہے وہ دو مہینے میں ریپورٹ آئے گی لمز سے دو مہینے کے بعد کیا یہ شواہد باقی رہیں گے کیا جو ایکیوز ہے کیا وہ اور جو وہ گواہان ہے کیا وہ بدل نہیں جائیں گے وہ مکر نہیں جائیں گے تو پھر بھی تو کیس یہی پر آئے گا نا واپس ہم سپورٹ نہیں کر رہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دشمن ہی آگے نہ بڑھے یا تو کوٹ سو موٹو ایکشن لے فوری طور پر اور اس کا فیصلہ کر رہے اگر گواہ موجود ہیں اور میڈیکل ریپورٹ بچی کی اگر آئی ہے اور وہ پوزیٹیو ہے بچی کی ریپورٹ تو ہم کیوں سزا کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم اس معاملے کو دو مہینے کے لیے کیوں پھر ڈیلے کر رہے ہیں جب ڈیلے کر رہے ہیں تو سہرے وہ تو انصاف فیملی تو مانگ رہی ہے نا کہ ہمیں فوری انصاف دیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لیگل ایڈ دینے کو تیار ہیں ہم کیس لڑنے کو تیار ہیں سن گورنمنٹ ساتھ کڑی ہے آج میں سن چائل پروٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن یا کڑی ہوں ایزے ایم پی اے بھی ہوں میں نے اس کو ذمہ داری دی ہے بچی کو کہ میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں لیکن کیا عدالت کی ذمہ داری میڈیا لے گا یا عدالت کی ذمہ داری کوئی اور لے گا کہ اگر یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو اس پر اب تک کیوں عمل درامت نہیں ہو رہا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے میرے ساتھ پولیس موجود ہے وہ بھی آئے میں ہیڈ مہنر بھی یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی اپنی مجھے ریپورٹ بتائی ہے ابھی تک مجھے کوئی سیکشن نہیں پتا کہ اس پہ کونسا سیکشن لگتا ہے اور ہم سیکشن کے چکر میں کب تک پڑھیں گے آپ کو کیا چاہیے گوا آپ کو کیا چاہیے میڈیکل ریپورٹ اگر دو چیزیں حق میں ہیں بچی کے تو پھر اس سزا کیوں نہیں مل رہی مجرم کو تو جب سزا نہیں مل رہی تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ بجائے دشمنیاں بڑھانے کے اگر ایک کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں عدالت اپنا کام کر رہی ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے دو مہینے کے بعد اگر ہم مہین کھڑے ہوئے سفر کے اوپر تو کیوں نہ وہ مسئلہ ہم آج ان کو انصاف دلا کے ختم کر دیں وہ انصاف کیسے ہوگا وڈیرے کا جو نقشہ آپ لوگوں نے کھینچا ہے نا وہ برا کھینچا ہے میں کہتی ہوں وڈیرہ باپ ہے وڈیرہ اس گاؤں کا باپ ہے اور باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں اچھا فیصلہ کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اس باپ سے بھی رجوع کر لیں کہ اگر وہ باپ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے اور ان کو ایک اچھا انصاف مل سکتا ہے تو سندھ چائل پروٹیکشن حکومت ہے سندھ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دونوں صورتوں میں اگر کوئی ہم اس طرف جاتے ہیں میڈیا کو بالکل بلائیں گے ہم اس ماملے میں بھی اگر یہ دو فریقین راضی ہوتے ہیں کسی بات کے اوپر کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس کو صلاح کی طرف لے جاتے ہیں اور اس ماملے کو کسی بھی طرح جو بھی ان کا ایک سسٹم ہوگا یہاں پر اس کے تحت حل کرتے ہیں کوٹ کا انتظار ہمیں دو مہینے کرنا پڑے گا جب تک ڈی ای نی کی رپورٹ نہیں آتی میڈیا خاموشوں کے بیٹھ جائے گا میڈیا خاموشوں کا سو سائٹی چپ ہو جائے گی سو سائٹی چپ ہو جائے گی کیس ختم ہو جائے گا